پی پی ایوال نائنٹی نائن کے عوام آپ کو کیوں ووڈ دیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عوام کا درد ہے جو منشور آپ نے میاں صاحب کو بتایا تو وہی اگر آپ ہمارے سائیوال کے عوام کو ہی بتا دیں؟ اسے ہم انڈسٹریل سٹیٹ بنائیں گے فرم اس کے اندر اتنی انڈسٹریل لگائیں گے کہ ہمارا جو لڑکا ہے سائیوال کا اسے جواب کے لیے ادر سیٹی میں نہیں جانا پڑے گا اچھا ایم پی ایم این اے اور سیٹی میر جائیں باہر سے ہی آکے سائیوال پہ کیوں راج کرتے ہیں؟ بس یہ بدقسمتی ہے ہماری السلام علیکم گوڈ مارننگ سائیوال صبح خیر جاگو سائیوال میں آپ کو خوش شامدید میں ہوں آپ کا میزمان امان شاہید اور ناظرین آج میں موجود ہوں پبلک سیکیٹریٹ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور جناب یہاں پر ہم ملاقات کرنے آئے ہیں چودیوں میں بشر حسن سے جو کے نائب سہدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یوٹ میڈیا ٹیم پنجاب کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایم پی ای کے امیدوار بھی ہیں تو آجیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گفتو کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم گوڈ مباشر حیصل صاحب کیسے ہیں؟ جی والیکم صاحب الحمدللہ اچھا مباشر صاحب بتائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اتنا پیار کیوں ہیں؟ میں جب کہ جو ہمارے جوپ بچ کیوں آپ کے کارے باچ میں پاکستان مسلم نینےAY ہمارے ان سے ساتھ و نینے کے کارے ہیں ساتھ و نینے جوئیے دوڑی م اللہ 게یمлекс جوگتنے ایک اپنینی ہے آپ کے لئے نینے کے لئے ملکان اور آپ Modern החch AN werd tussen variant میڈا اچھا ملکانو اور ملکانو کا ہو کر سا ستہائے گا لائے تعالی ا 만큼 따라 SCP 你 consist کے لئے 1 ۱ تáng سوچتے آپ میںٰ یعبر ستردalia کیا سوچا ہے؟ بہت دفعہ کوشش کی ہے ٹکٹ کے لئے جو یہاں لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں اس میں جگہ نہیں بنیا اب امید ہے کہ انشاءاللہ جگہ بنے گی اور اس میں اب کام کریں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ٹکٹ بھی ہندر پرسنٹ ہے انشاءاللہ کہ ٹکٹ مجھے مل جائے گا اتنا ویسے ہندر پرسنٹ آپ کیا سکتے ہیں؟ میان صاحب کو اپنا منشور پتایا ہے کہ میں شہر کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں عوام کے لئے کچھ کرنا ہے آج تک جو کچھ ہوا اسے انڈسٹریل سیٹی بنانا ہے جو یہ ایک ڈویزن ہے اس کو دخانہ ہے کہ ڈویزن ہوتا کیسے ہے جو منشور آپ نے میع صاحب کو بتایا تو وہی اگر آپ ہمارے سائیوال کے عوام کو ہی بتا دیں اس میں یہ کہ سب سے پہلے جو ہمارا شہر ہے اسے ہم ڈویزن ہے اور اسے ہم انڈسٹریل سٹیٹ بنائیں گے فول اس کے اندر اتنی انڈسٹری لگائیں گے کہ ہمارا جو لڑکا ہے سائیوال کا اسے جاب کے لئے ادر سٹی میں نہیں جانا پڑے گے اس کی اپنے شہر میں اس کو جاب نہیں دیں انشاءاللہ اور اسے خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے مین اس میں یہ ہے ہمارا کہ اس پر انڈسٹریل سٹیٹی بنائے جائے تاکہ لوگ خوشحال ہوں لوگ پر پیسے آئیں گے وہ تب ہی آئیں گے کہ یہاں انڈسٹریل دوسرے شہر میں جا کے جب لڑکا جاب کرتا وہ جو کماتے ہیں اس کے وہیں ایکسپنس آئیں گے اور اس کے رہائش کی بہت مسئلے ہیں وہ وہیں سارا خرچ کر کے آتا ہے یہاں ہم چاہیں گے کہ ہمارے شہر میں اچھی انڈسٹریل سٹیٹ فرنے ہیں اچھا مباشر صاحب بتائے گا کہ چار لاکھ امین اے اور آٹھ لاکھ امپی اے کے اتنے بڑے حلقے کو آپ کیسے ہنڈل کریں گے مشکل تو نہیں ہوگا نہیں امپی اے کا حلقہ اگر چار لاکھ کا ہے اور امین اے کا اٹھلاس کے کوئی مشکل نہیں ہے وہ کیسے ہوں کیونکہ اس میں بہت بہت کیا ہے پچھے کئی سالوں سے ہلکے میں ہم گھوم رہے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے لوگ بڑی محبت سے بہت پیار سے دن بہت روز جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہنڈل ہے ہلکا اور انشاءاللہ بہت لیڈ سے ہم نکلیں گے ہیں اچھا مباشر صاحب بتائے گا اگر ہم دیکھیں امین اے اور سیٹی میرز ہیں وہ ساہیوال پہ جو راج کرتے ہیں وہ ساہیوال کے سیٹیزن نہیںcksかと思تے ہیں وہ باہر سے ہی آکے ساہیوال پہ کیوں راج کرتے ہیں یہ فقط آری سerecht یہ بدقسمت ہی ہے ہماری کوئی ضرورت نہیں کرتا آگے آنے کی کوشش نہیں کرتا درس درسا ساہیوال کے عوام کو آگے آنے دیا ہی نہیں جاتا انشاءاللہ اب ایسان نہیں ہوگا اب ساہیوال کے لوگ پراپر ہوں گے جو الیکشنڈ ڈڑے ہیں اور وہی آگئے اسمبلیوں میں جائیں گے اسی لیے یہی تو پرابلم ہے یہ انڈرسٹریل سٹی نہ بننے کی کیونکہ وہ شہر سے آپ کے لوگ نہیں تھے انہیں انٹرسٹ ہی نہیں تھا ان کا جینا مرنا دوسرے شہروں میں ہے کوئی فاتھ ہو گیا انہوں نے دفنانہ وہی ہے یہاں تو اندھی کبریں بھی نہیں ہیں بدقسمت یہ الیکشن لڑا جیتا اور اس کے بعد شفت ہو گیا پھر الیکشن آیا پانچ ساگھا پھر آگیا اچھا مبشت صاحب آپ کے پی پی 99 کے عوام کو آپ کیوں پیسیز دینے چاہیے کہ وہ آپ کو کیوں پیسیز دینے کس بیس پیس پیس پیسیز دینے کس بیس پیس پیس، ایک تو لوگوں کے لئے جو لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عوام کا درد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ڈرسٹرل سٹی بنے لوگوں کے کام اچھی ستہ کے اوپر ہوں لوگوں کو کھانے کی چیزتے چیزیں سو باہر نکرنا چاہیے روزگار کے مواقع ملنے سے لیے انشاءاللہ بوری کوشش کریں گے اپنے شہر کو روزن کو ایک خوبصورت روزن پنجاب کا خوبصورت ترین شہر اور انڈسٹریل سٹی بنا دینے سے ایسے جس طرح آپ نے کہا انڈسٹریل سٹیٹ بنائیں گے ساہیوال کو تو اوٹومیٹکلی روزگار کے مواقع خطبہ خط ہو جائیں گے پہلے اور اس سے ہی ہمارا لڑکا جب دوسرے شہروں میں دھکے نہیں کھائے گا تو یہی سب کچھ یہی ہوگا بلکو تو جس طرح کہ آپ نے مینیفیسٹو بھی سنا ہے مباشر صاحب کا کہ انڈسٹریل سٹیٹ بنائیں گے ساہیوال کو تو اس لیے ہوگا کہ ساہیوال کا جو نوجوان ہے اس کو کسی دوسرے شہر میں جا کے اپنا روزگار جو تراشترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے گھر بھی رہ کے وہ اچھا خاصا اپنا روزگار جو ہے اس کا وہ بندوبست کرے گا بہت شکریہ چودری مباشر حسن صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور مجھے اس پروگرام کے فیڈبیک کر رہے گا انتظار آپ سے انشاءدہ آگلے ہیں اب دو میں دوبارہ پھر سے مراقات کروں گا سب دیکھیں کہ اپنے میزمان عمان شاہی کو دیجئے اجازت اور بہر برکورنگ اللہ حافظ